صاحب زادہ صاحب آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کیا وہاں جی بی کی پولیس موجود ہے بہت شکریہ نظیم بھائی جی بی کے چیف منسٹر موجود ہیں اور ان کے ساتھ صرف دو پولیس کے اہلکار موجود ہیں جو ہمارے پاس خبریں ہیں ابھی عظمہ بخاری نے بھی کہا کہ وہاں جی بی کے پولیس اہلکار ہیں اور ایک وہاں دوسری خبر یہ ہے کہ کیپی سے کچھ علی امین گنڈا پور نہیں ہے باقی ان کے آپ کے کچھ لوگوں نے کچھ رینج کی ہیں لوگ یہ کیا بات درست ہے کہ کیپی سے بھی لوگ وہاں موجود ہیں سر مکم کیپی کے لوگ موجود ہیں لیکن مسلح لوگ کوئی موجود نہیں ہیں پولیس جی بی کی بلکل موجود نہیں ہیں یہ بات ٹوٹل غلط بیانی ہے اور میں ابھی میری بین میں نے کچھ حصہ ان کی سن سکا پولیس نے بلکل لاکھیاں استعمال نہیں کی پولیس والے وہ گلدستے لے کر آئے ہوئے تھے اور یہ جو ہزاروں کی تعداد میں شن وہاں پر آیا ہے یہ بسیکلی گجرات کے اندر آپ کو یاد ہے جب نرینجر مودی نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا تو وہ شل آسمان پر چلے گئے تھے وہ آسمان سے یہاں پر آکے کینال روڈ کے اوپر گر گئے وہ مقصد حد ہوتی ہے کسی جیس کی ندیم صاحب میں کل تین بجے سے خود مال روڈ کے اوپر سے لے کے دھرمپورا کے انڈر پاس تاک جو بربریت کا کھیل کھیلا گیا ہے پولیس کی طرف سے جس طریقے سے ٹورچر کیا گیا ہے آپ نے وہ پولیس والے دیکھیں جو ہسپلائز ہوئے ہیں میں تو خود مار کھانے والوں میں سے شامل ہوں آپ نے صاحب زادہ صاحب وہ پولیس والے دیکھیں جو ہسپلائز ہوئے ہیں سر جو پولیس والے اگر پولیس آگے سے دس ہزار آدمی کے اوپر اندہ دون دون تین اطراف سے شیلنگ کر رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ موب کے اندر کراوڈ کے اندر کو بندہ کنٹرول میں رہتا ہے پولیس کے آب صاحب میں پتھر ندیم صاحب آپ نے دیکھے ہیں موب کس نے رینج کیا تھا صاحب آپ نے دیکھے ہیں سر موب کس نے رینج کیا تھا سر جو رات لیبرٹی چوک سے جو افراد پہنچے ہیں مال روڈ کے اوپر جس میں خواتین فیملی اور بچے تھے وہ پانچ سے سات ہزار کا کراوڈ تھا سر کے پی سے کس نے رینج کیا تھا سر کے پی سے کسی نے رینج نہیں کیا الیکشنز ہیں الیکشنز کے لیے تمام امیدواران اپنے ٹکٹوں کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں ہر کیمپ کے اندر کسی آدمی نے بیس افراد کسی کے پچیس افراد کسی کے ووٹر سپورٹر وہاں پر آئے ہوئے ہیں سر جو عمران فان کے گھر زمان پار کے اوپر شیلز گرے ہیں انہوں نے اس کی تصویر شیئر کیا ہے اور میں اس کی پرزور مضامت کرتا ہوں جو بھی قانونی طریقہ کار ہو لیکن آپ کو فارمر کسی پرائم مینسٹر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں عورتیں اور بچے ہیں وہاں اندر آپ شیلز پینک رہے ہیں بلکل غلط ہے درست طریقہ کار نہیں ہے دوسری طرف پی ٹی آئی کے سوشن میڈیا نے کچھ تصویر شیئر کی جہاں ایسے ڈھیر لگوں ہیں زمین کے اوپر پہلے تو اس کو دیکھ کے آپ کو بہت غصہ آتا ہے پھر ہمارے یہ جو پرڈیوسرز ہیں انہوں نے کچھ سرچ کر کے سکین کر کے مجھے وہ تصاویر دکھائی ہیں جو اپریل دوہزار اکی جس ٹی ایل پی والے نکل رہے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کے اوپر جو شیلنگ کی گئی تھی وہ اس کی تصاویر ہیں جو آپ نے اس کو اپنی بنا کے شیئر کیا تو دونوں کو میچ نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کو لہتا رہے ہیں جو ابھی آپ کے ورکرز اوپر اس لیے کیسے کام کیا گیا وہ بھی ظلم ہے جو پلیس والوں کو مارا گیا وہ بھی ظلم ہے ہم میں سے جو بھی جھوٹ بول رہا اس پر خدا کی لانت اگر شیلنہ پلیس نے برسائے ہوں اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں پلیس والوں نے برسائے ہیں پلیس والوں نے برسائے ہیں وہ پر نظر آ رہے ہیں کیمجیک اندر ریکارڈ ہے وہ کیسے جنہیں کیا جاتا ہے وہ کسی اور واقعے سے جوڑ کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب جوڑے گئے ہیں تو پھر بھائی ان کے اوپر خدا کی لانت ہم اس کے اوپر معاملہ چھوڑ دے پلیس والوں نے تو جو شیل برسائے ہیں وہ ہے میں تو اس کی مضمت کر رہا ہوں لیکن دوسرا پہلو آپ اگر آنکھیں اس سے چڑھا لیں کہ پلیس والوں کے اوپر پٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں تو پھر آپ بھی ذمہ داری کا مزارہ نہیں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ندیم بھائی آئے میں آپ کو زمان پارک سے ریسیب کرتا ہوں میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں وہ جو پٹرول بم کی ایک فوٹیج ہے اگر وہ زمان پارک کی انٹرز پوائنٹ سے لے کے وہاں تک آپ اس کو پورا مجھے بتا دیں کہ کس جگہ پر کناتے لگی ہوئی ہیں اور وہ جو بلوکس پڑے ہوئے ہیں اگر وہ لگے ہوں گے تو ندیم صاحب میں آپ کا دیندار ہوں میں بڑے پروگرام کے اندر جو سزا آپ مجھے کہیں کہ تجویز کریں گے میں وہ سزا لینے کے لیے تیار ہوں اپنی لیڈر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہ آپ گفتگو جو پریزیڈنٹ آف پاکستانی سنوان کی ہے وہ خود سن لیں اگر نہیں سنی تو میں دوبارہ سنوا دیتا ہوں مجھے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نہیں پتا میں رات بارہ بجے سے لے کے تمہارے صاحب مرکزی لیڈر ہے آپ کو ان کا ہی بتا درہ پلے کریں ڈاکٹر یاسمین راشد کیا بتا رہی ہے پٹرول بموں کا پٹرول بموں کا صاحب زادہ صاحب اس کے اوپر کوئی ریکشن دینا چاہیں تو دے لیں پھر میں جسس صاحب کی طرف آوں گا میں رات بارہ سے لے کے صبح ساڑھے ساتھ بجے تک زمان پاک کے اندر تھا میں آپ کو گارنٹی کر کے دینے کے لیے تو یاروں کہ زمان پاک کے اندر سے کوئی پٹرول بم نہیں پھینکا گیا اب وہ اس کے اوپر میں دوبارہ ذمہ داری سے کروں اور میں گیٹ کے اوپر موجود تھا زمان پاک کے اندر ہم نے جو شیل کھائے ہیں وہ ہم نے اندر کھائے ہیں ایک سنگر ہاں زمان پاک کے گیٹ کے اوپر دو کارکونان وہ پانی کا پائپ لے کے ضرور کھڑے تھے جو شیلز کے اوپر پانی ڈال رہے تھے اگر زمان پاک سے کوئی ایک بھی یہ ثابت ہو جائے تو آپ جو سزا مجھے تجویز کریں گے سر یہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک فون نمبر ملائیے ڈاکٹر یاسمین راشد سے ایک فون نمبر ملائیے اور ان سے آپ پروز تیک کر لیے